اب امت محمد اور امت موسیٰ کا فرق دیکھو قرآن سے بتاتا ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسیٰ تِسَعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ام نے موسیٰ کو نو بڑی نشانیاں دیں اس سارے انہوں نے آنکھوں سے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑی نشانی دیکھی کہ فرون ڈوب گیا اس کا لشکر ڈوب گیا وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں پھر وہ کہنے لگے ہمیں تسلی نہیں جب تک فرون کی لاش نہ دیکھیں تو پانی نے اس کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا کتنی بڑی نشانیاں ہیں چند قدم چلے ہیں تو انہوں نے دیکھ حال کچھ لوگ اپنے پتھر کی پوجہ کر رہے تھے تو دو نبی ساتھ ہیں سمجھو یہ کہا گیا ایک پیچھے موسیٰ حارم اور اتنے موجزے دیکھ کر بدھ کی پوجہ ہوتے دیکھی تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہاں کما لہم آلہا کہ ہمیں بھی خدا ایسا لے کر دے جس کی ہم پوجہ کریں آپ کو انداز ہوگی ادھر ہمارے نبی انتقال کر گیا زندہ نہیں ہے انتقال ہو گیا ہے فوت ہو چکے ہیں موت آ گئی ہے وہاں دو نبی ساتھ زندہ چل لیں یہاں نبی انتقال کر گئے ہیں اور ابو وکر رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں من کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات سبحانہ لوگوں جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو محمد آج فوت ہو گئی اللہ نے انہیں موت دیتے ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک فرق سمجھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر پہنچے تو سمندر کے کنارے جا پہنچے بھٹک گئے آگے سمندر پیچھے فیرون تو قَالَ أَسْحَابُ مُوسَى اصحاب و موسیٰ میں تنز ہے اصحاب و موسیٰ میں تنز ہے اور وَالَّذِينَ مَعَهُوْ مَنِ تاریف ہے ایک ہے میرے نبی کے صحابہ ان کے کیا کہنا ہے اور ایک ہے موسیٰ کے صحابہ اصحاب و موسیٰ میں تنز ہے کہ اتنے بے وقوف نادان تھے کہ اتنی لمبی صحبت اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ نا ان کو موسیٰ کی فکر نا حارون کی فکر ان کو اپنے پڑ گئے کہلیں کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا چالیس سال میں اتنا بھی تعلق نہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہوا کہ کہتے حضرت فیرون آگیا آگے سمندر اب آپ کا کیا بنے گا ہم آپ کی کیسے حفاظت کریں ہم آپ پہ کیسے قربان ہو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں اِنَّا لَوْزَئِنَّا فِي الْلَام ٹھیک ہے اور پھر جملہ اس میں یہاں دیکھو اللہ تمہیں عربی کا ذوق دے دے اس کے بغیر تمہیں قرآن کا حسن نہ نظر آئے گا نہ مزہ آئے گا بہت تم یہی طرح میں کرو گے پس تحقیق ہم پکڑے گئے پس تحقیق ہم پکڑے گئے لیکن مجھے جو اس آیت میں مزہ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کی بے وکوفی کو قرآن بتا رہا ہے ان کی بزدلی کو قرآن بتا رہا ہے ان کی نبی سے محبت کے نہ ہونے کو قرآن بتا رہا ہے اور ان کے گلے شکے والی قوم کا ہونا بتا رہا ہے کہ موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا تم نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلہ کلہ کا مطلب تو وہی ہے جو آپ لوگ جانتے ہو لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ تم سارے اسی قابل ہو کہ یا فیرون تنہوں لٹر مار کے مار دے ہوئے یا تنہوں پانی مار دے ہوئے کلہ کا مطلب تو عربی والا وہی ہے ہرگز نہیں لیکن کلہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آگے گیلا کر رہے ہیں کہ بے وقوف ہو تم بھی اس قابل کہ تمہیں یا پانی لے جائے یا فیرون لے جائے کہ اتنے موجزے دیکھ کر بھی کہہ رہے ہو کہ مارے گئے انہمعی عربی میرا عرب میرے ساتھ ہے مجھے بچائے گا نا میرے ساتھ تمہیں بھی بچائے گا تو ادھر سے بھی جواب ویسے سرد آیا مروہ دیا اور ادھر ہجرت کی رات جب نکلے اللہ کے نبی تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے ستائیس سفر نبوت کا چودہ سال ستمبر کا مہینہ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کہ لیں گے یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہو وہ آوار نہ کر لے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے یہ امت محمد ہے وہ امت بن اسرائیل ہے کہ انہیں اپنی پڑ گئی ابو بکر کو اللہ کے نبی کی پڑ گئی لا تحزن میں بھی یہی اشارہ ہے اگر ابو بکر کو اپنی پڑ جاتی نا تو لا تحزن نہیں آتا لا تخف آتا لا تفزع ڈر نہیں اللہ ساتھ لا تحزن میں تھا کیوں بکر میرا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ان اللہ معانا میرا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ